ایم پی کی توپ میں آپ کا ساغت ہے ایم پی کی توپ آپ سمجھ رہے ہیں کون ہیں سندھیا یا کملنات کملنات کا سندھیا پر بڑا حملہ سامنے آیا سندھیا کوئی بڑی توپ نہیں ہے یہ کملنات نے آٹیکم گڑھ میں کہا اتنے بڑے توپ تھے تو گولیر کا مہا پور چناؤں کیوں ہارے مرینہ کا مہا پور چناؤں کیوں ہارے ہمیں کسی سندھیا کی ضرورت نہیں یہ کملنات نے کہا ہے بی جے پی کا بھی کملنات پر پر اڈبار نظر آیا سندھیا وہی توپ جو کملنات کو سڑک پر لائی لیکن کیا یہ مانا جائے کہ کملنات نے آج جس طرح سے سندھیا پر نشانہ سادہ ہے سندھیا پر حملہ بولا ہے تو کملنات برسس سندھیا آگے بھی یہ سیاست اور گرم آئے گی پر کیا کہا ہے کملنات نے جرہا سمجھتے ہیں اور کیا ان کے بیان کے بائینے نکالے جائے یہ بھی ہم چرچہ میں سمجھیں گے جرہا سنیے گا کملنات کا یہ الگ طرح کا بیان جس میں سیدھا انہوں نے حملہ بولا ہے گیندری منتری چوتا دی سندھیا پر ہمیں کسی سندھیا کی ضرورت نہیں ہے اگر سندھیا تھے تو گوالیر کا ماہ پار کیوں ہارے مورینا کا ماہ پار کیوں ہارے اتتے بڑے توپ تھے کیوں ہارے یہ بتائیے ملے ہمیں کسی سندھیا کی ضرورت نہیں ہے چلی ایک بار اور سنیے کہ آخر کیا کہا کملنات نے پھر میں پلٹ بار بھی سناؤں گا ایک بار اور سنیے کہ کملنات نے سندھیا کے بارے میں کیا کہا کیوں الگ ہے یہ بیان اگر سندھیا تھے تو گوالیر کا ماہ پار کیوں ہارے مورینا کا ماہ پار کیوں ہارے اتتے بڑے توپ تھے کیوں ہارے یہ بتائیے ملے چلی وہ کہا رہے کہ اتنے بڑی توپ تھے تو پھر گوالیر کا ماہ پار کا چناؤں کیوں ہاری بھارتی جنتہ پارٹی مورینا کا چناؤں کیوں ہاری یہ بڑا سوال ہے لیکن جب ان کا یہ بیان آیا ہے تو کانگریس نے بھی ان کو بتایا ہے کہ آخر اس بیان کے معنی کیا ہے جب اتنی بڑی توپ تھے اسی لئے تو آپ کو سڑک پر لائے سنیے جرہ کانگریس کا کیا کہنا ہے کانگریس بروکتہ نرین سلوجہ نے کیا کہا اس پر سن لیجئے سندیا توپ ہے کے نہیں یہ تو ان کو دو جار اٹھا کے پرناموں سے دیکھ لینا چاہیے سندیا جی کی بدولت ان کے چہرے کی بدولت ہی سرکار بنی جب سندیا جی چھوڑ گئے تو انہیں کہا تھا کہ سلک پر اتر جاؤ تو سلک پر آگئے وہ توپ ہے کے نہیں یہ تو اس سے پتہ چل جا رہے چاہیے ان کو کیونکہ ان کے سلک پر اترتے ہیں پوری سرکار سلک پر آگئے کملنا سلک پر آگئے اٹھائیس اوب چناؤں میں کیا وہ وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا اور تیویس میں بھی یہ بھی دیکھ لیں گے سندیا بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ایک وشال سنگٹر نے تو سندیا جی اور بھاچپا توپ ہے کے نہیں یہ تو انہیں دو جار تیویس میں بھی پتہ چل جائے گا چلیے تو یہ نرندر سلوجہ ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پربکتہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر سندیا توپ کیوں ہیں سندیا توپ تھے جب ہی تو کانگریس کو سڑک پر لے کر آگئے کملنات کو سڑک پر لے آئے سندیا توپ تھے جب ہی توپ چناؤں میں اٹھائیس چیٹوں پر چناؤں ہوئے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن گئی لیکن ہم ان بیانوں کے معنی ہے میرے ساتھ دو مہمان جڑ رہے ہیں اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائک یاسپال سنگھ سے سودیا جی ہے سر آپ کا بہت ساغت ہے اور ساتھی دو اور مہمان جڑیں گے میں ان سے آپ کا پرچے کرا رہا ہوں لیکن سیدھے یاسپال جی سے سمجھ لیتے ہیں یاسپال سے سودیا جی کملنات کے نشانے پر بیسے تو سندیا آتے رہے ہیں پر یہ پہلی بار اس طرح کا بیان سنائی دے رہا ہے وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ سندیا کوئی توپ نہیں حالانکہ بی جے پی کی طرف سے بھی اس پر بیان آ گیا لیکن دوہزار تیس سے پہلے سندیا پر جس طرح سے حملہ کملنات نے کیا ہے تو کیا کملنات کو بھی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سندیا سے ان کا مقابلہ ہونا ہے مقابلہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے پر جاہر سی بات ہے کہ جو چمکتا ہوا چہرہ پہلے کانگریس میں تھا وہ اس بار بی جے پی میں ہے منو جی دیکھئے جیون پریانت جی درد اور تکلیف اس بات کو ہمیشہ بائی کرے گی اور آپ سپنے میں بھی اگر پوچھیں گے کملنات جی سے تو سندیا جی کو کونشتے نظر آئیں گے سندیا جی نے کہا کہ مجھ سے سلکٹ آنا پڑے گا وہ سلکٹ پر آگئے اور سلکٹ پر آگئے تو کملنات جی سلکٹ پر آگئے سندیا جی نے سلکٹ پر آگئے کوئی آمدھولن نہیں کیا لیکن ان کے نترت میں اگر دو دو ڈرزن بیدھائیگ اور منتری بھارتی جنتہ پارٹی کی صدستہ گھڑ کر لے اور کچھ سندیا جی ہمارے نتا ہو جائے تو آج وہ کہہ رہے ہیں کملنات جی کے توپ تو نہیں ہے ہم تو کملنات جی سے پوچھیں گے اگر آپ برٹی قدیش کی اپنے آپ کو کانگریس کی توپ مانتے ہیں تو بتے یہ کہ چھنبالا میں آپ پٹوازی سے چناؤ کیوں ہار گئے تھے ہم یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ راہو گاندھی اپنے اپنے سنتظر ایک شتر سے سنتی رانی جی سے چناؤ کیوں ہار گئی تھی اندرہ گاندھی جی راجنات جی سے چناؤ کیوں ہار گئے تھے اب گوالر اور مورینا کا سندھر دے کر کے اگر کملنات جی غلط سینی میں جیئے تو جیئے دوزار تیز سو بھارتی انتہ پلٹی کا ہے اور کملنات جی کو تو مکہ منتری کا پد مل گیا لیکن بھند اور مورینا اور گوالر چمبل سمبھاگ میں سندھیا جی ہی مکہ منتری جی کا تیرا تھا تو کملنات جی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے اور کملنات جی خیسیانی بللی کھمبہ نوچے کی بات کر رہے ہیں اور اسی آدار پر وہ سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے لیٹھے بیٹھے سندھیا جی کو ہی کوس پہ رہتے ہیں اور دیکھیں دوزار تیز کی تیاری بھارتی انتہ پلٹی کر رہی ہے سندھیا جی ہمارے نیتا ہیں کے اندر میں منتری ہے اور آج ان کو لے کر کے اگر بیان بھائی جی چل رہی ہے تو دیکھیں بھارتی انتہ پلٹی تو اپنی رنمیتی سگترات رشتکون کے باتے کر رہی ہے لیکن کملنات جی کوسنے میں لگے ہوئے ہیں توپ اور تمانچے کی باتیں وہ کر رہے ہیں نے چلا دی ہے کیکے مسرا جی میرے ساتھ جڑے ہیں فون پر اور ساتھ جڑنے والے تھوڑے بات لائب بھی ہوں گے میرے ساتھ کیکے مسرا جی آپ نے اسپال سیسودیا جی کو بھی سنا ہوگا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتنی بڑی توپ ہے یہ تو بتا چکے سڑک پر لاکر وہ کتنی بڑی توپ ہے یہ بھی بتا چکے جب اٹھائی چنا ہوئے تو سرکار برا دی بھارتی جنتہ پارٹی کی دیکھیں جا کانگریس میں جب وہ تھے تب بھی توپ نہیں تھے نہیں تو گھونہ میں ہارتے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ہیں تو جب کانگریس میں رہ کر سونیا جگی گاہل جی پینکا جی کے ساتھ بریک فارس لنچ اور دینر کرتے تھے پرسون راستی کونسل کی بیٹھک میں بی جے پی کی وہ مشاہرہ سنتے نظر آئے ہیں کہ کس انتیم پنکی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو کانگریس پارٹی نہ انہیں تب بھی توپ نہیں مانتی تھی تب بھی مہاراجہ نہیں مانتی تھی اور جو کانگریس سے چلے گا تو ٹکلی ہیں ہمارے لیے سر آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی میں پیچھے بیٹھتے نظر آئے کانگریس میں تو وہ آگے بیٹھتے تھے سونیا گاندھی جی میں نے اپنے ٹویٹ میں سونیا گاندھی جی کے ساتھ کیسے کی سستر جن کی تصویر شاپی ہے گاؤں گاندھی جی کے ساتھ کی سستر کی تصویر شاپی ہے اب کہاں بیٹھ رہے ہیں یہاں پر بھی اس کی میٹنگ ہوتی تو رامیس اور سرما جی کے پیچھے بیٹھنے ہم تو اس سے انداز لگا لیجئے کہ کتنے بڑے نیتہ ہیں نہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں محنوز بھائی کہ آپ تو ان سے نیویزن کریے ہماری اور سے کہ ایک بار گوالیر سے پھر لڑنے چناؤں ہم پال جیمنٹ کا پچھلے درباجے سنداق حسین راج سبا سے صرف وہ لوگ سبا کا چناؤں گوالیر سے لڑ لیں تو معلوم پڑ جائے کہ انہیں ان کی حیثیت تو وہ تو لوگ سوا میں سبا جائے گا حالانکہ وہ تیاری تو کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے گوالیر کی نہیں آپ بھی انہیں سب کامنا دیتے ہوئے کہیے کہ وہ گوالیر سے لڑیں تو آپ نے توپ تیار کر لی ہے جی کانگریس نے توپ تیار کر رکھی ہے میں نے کہا کانگریس نے توپ تیار کر رکھی ہے بھائی وہ وقت بتائے گا کہ کانگریس کی کونسی توپ ہے کونسا تمنچہ ہے کونسا تائیگر ہے وہ سامنے آ جائے گا ان کے جی لیکن کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ مسراجی کی سندھیا جی کانگریس کے نشانے پر آ ہی جاتے ہیں اور آنا بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی پارٹی سے گئے ہیں ایک بڑا نقشان بھی ہوا جیسا آپ لوگ عروف لگاتے رہے لیکن کیا یہ بھی لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو چمکتا ہوا چہرہ جیسا اس سے میں کانگریس کہا کرتی تھی وہ ہی چہرہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پچار پسار کرتے نظر آئے گا تو کیا ایک چنوٹی بھی اس کو مانتے ہیں دیکھئے گا چمکتا ہوا چہرہ کوئی فیرنگ لولی کا پچار کے مادم سے چناؤں نہیں جیتے جاتے ہیں جیسا چناؤں جیتے تو بیٹھا رہے تو ان سے رام سلاوڑ بھابو رام دوزی کیوں جیتے ہیں سن رہے ہیں آپ وہ کہہ رہے ہیں کوئی چہرے میں دم نہیں ہے وہ آپ دیکھتے رہے ہیں جینجیہ دم دکھا دیا اور انتیس سٹو پر بھائی تارے یا سپال بھائی اچھی دوگلے آپ کی آنکھوں کے تارے ہو سکتے ہیں تو ایسے آنکھوں کے تارے آپ کو ہی مبارک ہو مشرا جی پرگو رام جی جب آپ کے دل سے لڑتے ہو تو کتنے صفروں سے جیتے اور ہمارے دل سے جیتے تو پیشہ دل سے جنگے حضیر سن جی دنگ آپ کے دل سے لڑتے تھے تو چھلے تین سو بھر سے جیتے ہیں ہمارے دل سے لڑے سرکار کے بلپل لڑھے ہوں راج پال دی سرکار کے دمپل لڑھنی ہے اب دیکھ لیں آکر لڑھ کے دو جار کیس کے چناؤں میں تو تو بیند آپ بار بار کہتا ہیں کہ گوالر نے مہاپور جیت گیا آپ بھی رہنگے آپ بھی رہنگے آپ بھی رہنگے دو جار کیس میں ہم بھی رہنگے آپ کے نیتا مرینہ اور گوالر کا کمل کے پھول پر مہاپور کے جیتنے کا دم بھرتے ہیں اور کہتا ہیں کہ جیت گیا سرکاری سنٹر کے دم کو دم بھرنے کی بات کر رہے ہیں کہ سرکاری سنٹر کے بھروس ہم چیز گئے ہیں سرکاری سنٹر کے دم کو دم کو دمکہ ہے جلی بولیے کے لئے میں ساکتے ہیں یاسپال جی میں بولوں آپ بلکل 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 یاسپال جی میں اپنے چناؤں کے دوران چھ مہینے گوالیر میں تک کنکی نیو اور مونوز بھائی بھی وہاں آپ پرواز پر آئے تھے اپنے پتکائی ریطہ کے سندیا جی جب ہمارے یہاں تھے تب بھی ان کی نسل میں گداری تھی وہ آپ کی پارٹی سے ملے ہوئے تھے وہ جو ٹکٹ بٹواتے تھے نگر نگم میں اس لیے بٹواتے تھے کہ ان کے سامنے گوالیت میں کوئی چنوٹی پیدا نہ ہو تو ستہون سال میں ہم پاٹ اور سات پارسدوں سے زیادہ جیتے نہیں پاتے تھے اور جب سے وہ ہماری پنوٹی آپ جمع گئی ہے ہم نے ہماری مہاپ اور بھی بنا لیے ستہون سالوں بعد تو جو اس کے خون میں گداری ہے وہ آپ کے ساتھ کب تک رہے گا یہ پوچھ لیجئے گا چلی چلی اپنے جواب لیے آپ اسنا بڑا آروپ لگا رہا ہے چیکے بشا جی گداری کا آروپ نہیں آپ نے بہت لمبے سمجھتا آپ نے سمجھتا آپ نے بہت لمبے سمجھتا اور آپ نے بہت لمبے سمجھتا جوتی راجی تھی سندیا جی کا نیتر دوسری کار کیا آپ کو پتا نہیں پڑتا جا راج پال جی یسپال جی سر یسپال جی منوت جی مجھ سے واقف ہیں میں کانگریس پارٹی میں سامنٹیوں کا ویروت کرتا ہوں میں سامنٹیوں کے کبھی بھی تلوے میں نہیں چاٹے اور آپ کے پاس بھی میں بھی اتنے دن سے راج نیتی ہوں آپ بھی اتنے دن سے راج نیتی ہوں کبھی سندیا خاندان کے پیر چھوتے ہوئے آپ نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا جی لیکن کونگری اب وہ سب کیکے مصرا نہیں ہے نا سر نہیں تو میں بات میں آپ نے کیکے مصرا کی حصہ سے کرتا ہوں کوئی پاؤں چھوڑے دی اس سے کا مرک پڑھتا ہے یا اسپال جی آپ میرے چھوڑے بھائی میں آپ کے پیر چھو سکتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس مورل ہے آپ ہارتی جنتا پارٹی کے سمر بھی تھے آپ سمر بھی تھے آپ بہت پریشتو ہیں میں آپ کے پیر چھو سکتا ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ مورل ہے جدداروں کے سمجھ میرا سر نہیں چھوڑتا میں یوں کہہ رہا ہوں آپ سے آپ کے دنس بار میں ساوزین ایک چور پر پیر چھو سکتا ہوں کیا آپ نے کیرکٹر تو ہے نا جی لیکن کونکہ مصرا جی کیا چمبل گوالیر وہ ہے جہاں سے دوہجار اٹھارہ میں بھارتی جنتا پارٹی نے ہار ملی بھارتی جنتا پارٹی کو اس طرح کی جیت نہیں مل پائی جس طرح کی جیت ملنا چاہیے تھا آپ کو قریب قریب تیس سیٹے بہا پر ملی تھی تیس یا چھپیس سیٹے آپ کو ملی اور اس کے بعد جب وہ چنا ہوئے تو ایک بڑا نقصان ہوا کونگریس کو اور ستہ کی باپسی ہو گئی بھارتی جنتا پارٹی تو کیا یہ سمجھ آ رہا ہے کونگریس کو بھی جس طرح کی رڈنیتک طور پر آپ لوگ آگے بڑھ رہے چمبل گوالیر میں آپ کا دعبہ ہے کہ گوالیر آپ جیت گئے مرینہ آپ جیت گئے اسی لیے یہ سب اب کہنا پڑ رہا ہے کہ ہاں وہ کوئی توپ نہیں ہے منو جی دیکھے جا سچائی بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاوں سے پوچھے جا کہ گوالیر چمبل میں ان کی حالت اب کیا ہے میں اتنا نیویزن کر دینا چاہوں گا کہ یہ سندیا جی کو بھارتی جنتا پارٹیوں انچل میں اور گھمایا تو جو بھاجپا کی سیش ساکھ بچی ہوئی ہے وہ بھی خطرے میں جائے گی کیونکہ یہ پریبار ایک راجنیتک ویوسائی پریبار ہے انہیں اپنے جمینوں کے زندے کرنا ہے اپنی جمینیں بچانا ہے مجھے بھارتی جنتا پارٹی کے میرے مطر بتا دیں کہ پرشوتم پارا سر کو کیوں اٹھایا کیا پادان منتری جی کے پاس شکایتیں نہیں پہنچی تھی کہ جمین کے زندوں کی پادان منتری جی کے اس تک خیب سے انہیں پچیس سال پرانے اپنے وفادار کو اٹھایا ہے کیا کہا رہا ہے ساوزینک بولے یا پھر میں بتاتا ہوں یا سپال سی سودیا جی اب یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کانگریس کس طرح کی تیاری میں ہے کانگریس چاہے اس میں ان کے پرسنل میٹر ہو یا دوسرے جو مددے ہیں ان کو اٹھانے کی تیاری میں جسا کھیکی مصراجی بھی بول رہے ہیں اور اسی لیے ساید کانگریس نے اپنی توپ تیار کر لیا ہے لیکن سندھیا بھی کیا توپ تھے جنہوں نے ستہ سے باہر کیا کانگریس کو یہ بات سچ ہے آپ لوگ کا عروف ہے لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح کانگریس کے بیان سامنے آ رہا ہے یہ کانگریس کے لیے چنوتی ہے یا کانگریس کے ایک میسیج دینا چاہتی ہے جنتہ کے بیچ میں کہ سندھیا باستہ میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اور پچھلا چنوہ بھی سندھیا کے نام پر ہم نہیں لڑے حالکہ وہ تھے میدان یس پال جی یس پال جی مرنوز جی دیکھئے کامل نیناسے جی نے ابھی اپنے آپ کو چند ثابت کرنے کو لے کر کے نردیش جاری کیے اور نردیش نے جاری کیے کہ ہر شہر پہ ہر ویدان سبا کشتر میں میرے مکھی منتری بھاوی کے پوشٹر لگیں گے اور جو بھاوی امیدوار ہو سکتے ہیں انہوں نے اپنی ڈھپلی اور اپنے راج چلایا اور اپنے اپنے کشتروں میں اپنے آپ کو ٹکیٹ پرات کر دے ہوئے انہوں نے بھاوی مکھی منتری کے ساتھ اس کا بیندن سواگت کرے یہ کانگریس ہے ادھر پردیش کے پرماری اگریوال جی جو دن پہلے جھاوہ میں بوسے ہیں کہ پارٹی نے ابھی کوئی تیہنی کیا ہے ابھی چناؤں ہونے دیں جنارش پرات ہونے دیں ہائی کمان کیا کر رہے ہیں تو کانگریس تو خود ہی کانٹروورشل ہو رہی ہے بھی خود کمان نیناسے جی کیوں کھنڈن نہیں کر رہے ہیں دیتا ہوں کو کہہ دیکھا کہ میرے پوشٹر مت لگئی آپ یہ اپنے آپ کو کچھت روپ سے توپ کے روپے پرسوس کرنے کی کوشش کی جاری ہے ابھی تو ٹکڑی کے برابر بھی وجہ نہیں ہے آپ توپ کی بات کر رہے ہیں اور کمال ناتھی جی پردیش کانگریس کے اجھکش ہیں یہ کونسا انوشاتن ہے کہ پردیش کانگریس کے اجھکش اپنے آپ کو بھاوی مکھی منتری کہلانے کے لیے بڑے بڑے ہالڈنگ لگوانے ہیں اور تکھن دن نہیں کریں جی بلکل بلکل میں کیکے مسرائی جی سے اس کا جواب لوں گا کیکے مسرائی جی سے اس کا جواب لوں گا کیکے مسرائی جواب دیجئے گا یہ بات پھر میں سندیب پوراڑی کے پاس چل رہا ہوں سندیب جی میرے ساتھ جڑ گئے بہت سواگت ہے کمال ناتھ جی نے کبھی کسی کو نہیں کہا ہے کہ میں بھاوی مکھی منتری ہوں یہ کارکرتاؤں کی آواز ہے کہ ہمارے چہرے کمال ناتھ جی ہوں گے ہمارے مکھی منتری کے چہرے کمال ناتھ جی ہوں گے اور وہ سوبائی پسند اس لیے ہیں کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں ماننی کمال ناتھ جی کو مد پدیش کی جنتہ نے جنازیش کی چابی چونسو بھی تھی اسے بلات سنے دی کہ پیوڑا سرکار نے گدداروں کو خرید فرور کے مادن سرکتے پکش میں خریدا اور سرکار بنائی ہے تو جب ہمارے مکھی منتری کمال ناتھ جی کو مکھی منتری پت کھونا پڑا ہے تو اس سیکریفائز کا انہیں ارسکار ملے گا اور ہمارے جنتہ کی آواز ہے عوام کی آواز ہے کارکرتہ کی آواز ہے کہ ہماری صحابہ 1% سے مکھی منتری کے امیدوار ہوں گے جی جی بلکل ٹھیک آپ نے کہا خیر مکھی منتری لگے وہ تو ہماری توپ نہیں وہ تو ہمارے پیٹن ٹینک ہے چلیے ٹینک بنا دی اپ ٹینک سب آگئے سندیب جی میرے ساbij پیٹن ٹینک مانو جی سندیب جی سندیب جی آپ دونوں مہمانوں کو سن رہا ہے لیکن آپ نے کمال ناتھ جی کا وہ بیان سنا جس کو لے کر چرچہ چل رہی سنو تو ایک بار بیان سنیے گا پھر میں آپ کی پرتکیاں چاہوں گا دونوں میمان میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اب تو لائف جڑے ہوئے ہیں کیکے مصرآ جی بھی لائف پر آ گئے ہیں کیا کہا کمالنات نے ایک بار سن لیجے کمالنات نے کیا کہا سن لیجے پھر میں آپ کی پرتکیاں کمالنات کمالنات کا بڑا بیان آج کیا کہا چلیے 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 جی سندیپ پوراڑک جی اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ سندیا ورسس کمالنات جی اگر سب سے بڑا پتیس پر تھی اور اگر ہم ایک اور شب د آگے چلے ہو سکتا ہے اوچیت ہو نا اوچیت ہو دشمن اگر کوئی ہے تو وہ جو ترہ دیتے سندیا ہے کارن ہے اس کے سرکار گرانے والا آدمی کون سندیا سرکار جب آئی تھی تو اس میں بڑا یوگدان تھا کوئی کچھ بھی کہے نکارے سندیا کا یوگدان تھا چہرہ تو تھے سندیا اسے سویکارہ لوگوں نے اب آپ کو چنوٹی اس آدمی کو دینی پڑے گی جس نے آپ کو دھوکا دیا جس کو آپ کہتے دھوکا دیا تو اب یہ بھاشا تو شروع ہوئی ہے میں پہلی بار ان کا ایسا بیان سناؤ کمالنات جی اس طرح کی بات بولتے نہیں ہیں لیکن جب شب د آپ کے نکلتے ہیں تو اس کا آشائے ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کمالنات جی کے اندر تلکھی ہے آپ ان کے جواب دینے کے طریقے کو بھی دیکھیں ملو جی سندیا کا درد یا یوں کہیں سندیا نے جو کیا اس کا درد دکھا ہے آج کمالنات جی سے اور وہ سام سمجھ میں آرہا اور وہ کہہ رہا ہے توپ نہیں ہے لیکن آپ یہ مان کے چلیے میں یہ نہیں کہتا کہ ایک چناؤ ہارنا ایک چناؤ جیتنا مہابورگا چناؤ ہارنا خود سانسط کا چناؤ ہارنا کسی راج نیتا کے جنادھار پر تیہ ہوتا ہے راہل آنے تو چناؤ ہارے ہیں اس دیشنے اٹل بیہاری باج پہ بھی چناؤ ہارے ہیں میں کوئی سندیا کی پیر بھی نہیں کر رہا منو جی لیکن کسی نیتا کو ایک چناؤ ہارنے سے اس کے چھتر میں چناؤ ہارنے سے اس کے جنادھار کو تیہ نہیں کر سکتے یہ بلکل صحیح ہے کہ بی جے پی کے پاس سندیا کے آنے سے پردیش اسطر پر ہونے والے ویدھان سبا کے چناؤں میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بی جے پی کو لاغ ملے گا یہ بات کملنات سویم جانتے ہیں اور ان کے بیان کی تلکھی میں کوئی جھلک رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے یسپال سے سودیا جی کیا یہی درد ہے کاؤگریس کا میں نے پرارم میں کہا اس سمتھ پرانیک جی شاید جھوڑ نہیں پایتے یہ بات پہ کہ چکا ہوں کہ تکلیف ہے درد ہے پیڑا ہے رات کو بھی نید میں سیدھیا جی یاد آتے ہوں گے بہت چھوٹر سے شبت نے چلو چلو تہتے تھے اور سلک پر آنے کی بات سیدھیا جی نے کری پوری کاؤنگریس کو سلک پر لا دیا سیدھیا جی نے یہ وہ مرم اور درد جھلک رہا ہے تبھی آج انہوں نے پریس کانفرینس میں اس بات کو اللہ کھٹ کر دیا کہ وہ کوئی توب ہے کیا آج جیتی میں بہت صحیح بات پہ پرانی جی نے چناؤ تو اس مرتی ایرانی جی کے سامنے راہل گانڈی آئے گئے انہی کے چھتر میں آئے گئے راج ناراہین جی سے اندرہ جی آئے گئی اس کو دھوڑا آیا پہلے ہار اور جیت تو چلتی ہے لیکن وہ توب ہے یا نہیں ہے اور جب آپ کے ساتھ تھے سب کیا تھے اور میں کے کے مرشان جی سے پوچھنا چاہوں گا یا آگے اور پیچھے بیٹھنے سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہو جاتا اگر ہمارے عبیاسور میں تین شیئر لگتی ہے تو جو آئے گا آئے گا جس کو جہاں جگہ ملے گی کوئی یہ عدھکار نہیں بنتا کانگریس صحیح کا کہ میں بہت بڑا جھتی ہوں تو آگے ہی بیٹھوں گا اور کیا یہ درد ہے کی جاتا نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں راج پال جی کی میں یس پال جی سر یس پال جی آو سر یس پال جی یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جی جی بولیے گا جی بولیے گا یس پال سے سودیا جی اپنے ساتھ جڑے گا منوت جی کہوں میں شروع جی میں بولوں جی ہاں جی ہاں کہی کہیے 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 منوت جی مجھے آگ گیا ہے بولنے کی منوت جی میں بول سکتا ہوں میں یس پال جی کی اس بات کا تاقید کرنا چاہوں گا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ بھی تاقید میں کرنا چاہوں گا کہ ہر وقتی کو اپنی اوقات سے رکھتی ہے تو اس لیے کرسی ارچی پر ایک دم نہیں ملتی بھارتی جنتہ پارٹی کی جا کر کوئی نڈا جی کے پاس ہے اب اس ساتھ جی کے پاس بیٹھ جائے وہ صرف کانگریس پارٹی تھی جو ان کو ساتھ لوٹ پر بٹھا لیتی تھی ساتھ جی کے پاس بیٹھ جاتے تھے راہل گاندی جی کے پاس بیٹھ جاتے تھے اب تو میں میرے پاس نہیں بیٹھا ہوں ان کو ہم 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 یہاں آپ کی طریف کر رہا ہوں آپ کی طریف کر رہا ہوں ہماری ہے جو آپ نے کہا ہے آپ کی جانوں szkolس صحی relاز چاکہ آپ کی طریف کر رہا ہوں اس کا مطلب آپ کی طریف پر رہا ہوں آپ کی پارٹی میں منزل با ستا ہوں ادا کی تکلے بڑھائی اس لئے سوال رہے اس لئے اس لئے جانب سے کو são تو راہل گانج کو پورے ٹائرہرز میں سر پہ بٹھا رکھا وقت والے ہیں والے ہیں جی جی میرا 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 جی آپ کو کام ہو گئی آپ کی پارٹی میں تو یہ ارونی کیجری والی کو اپنا نیتا مان کے مہاں چلے جائیں گے آپ کے آن بھی فرنچائزی کب تک ہے ان کے بھی ان کو کود کو نہیں معلوم ہے آپ کیا آپ کیا جی تبا جی آپ کی پارٹی کے لئے جنم سنگرش کی کوک سے ہوا ہے ان کا جگہ پرتینی اکتی پر آئے اپنے پیتا جی کی موت کے بعد آئے ہیں ان کا کوئی سنگرش کا اتیاس نہیں ہے اور جب سنگرش کا راڈا جی پورا پریمار انگریزوں کے ساتھ تھا تو ان کا سنگرش سنگرش کا بارٹی جنتہ پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے کاملناز جی سنگرش کی کوک سے پیدا ہوئے ہیں کاملناز جی سنگرش آپ کو شاید نہیں معلوم ہوگا کہ سنجر گاندی کے جوانے میں کتنے نوجوانی کے روپ میں انہوں نے ایکٹرول اس دیش کے لیے پلے کیا ہے جیلی آترہیں کی ہیں کاملناز جی نے کاملناز جی صرف ہوا اوری والے نیتا نہیں ہیچے شواج پہی نہیں ہوئی ہے چلیے 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 میں کنتم جواب لے لیتا ہوں کیا کمیس راجی سے جی جیدہ ماتو کانچی اور یوسائک نیتا چلیے سر اب توپ تو چل گئی راج نیتی سیاست میں توپ تو چل گئی اور توپ ویسی توپ نہیں ہوتی توپ ہوتی لفظوں کی توپ اور آج کاملناز نے ایک توپ چلا دی اور یہ کہہ دیا کہ ہم سندھیا کو کوئی توپ نہیں ماندے تو آگے توپ چلیں گی ٹینک چلیں گے کیا کیا سیاست میں چلیں گے سندھیا جی کا کیا بیان آئے گا اس پر بھی نظر رہے گی جیسا سندیپ سندیپ جی نے بھی کہا کہ درد ہے کی جاتا نہیں لیکن درد کس کا بڑھے گا کس کا کم ہوگا یہ تو جنتا بتائی دوہزار تیئیس میں دعوے سب کے ہیں بی جے پی کی بھی اپنے دعوے کانگریس کے بھی اپنے دعوے ہیں لیکن حقیقت میں تو پرجا تنتر میں جنتا ہی مہت پونھ ہوتی ہے بہت دنیواد کہ کی مشراجی آپ مرسان جوڑے بہت دنیواد دیس پال جی آپ مرسان جوڑے اور سندیپ پوناڑک جی لیکن ایم پی کی توپ اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت بنے رہی ہے بنسل نیوز پر نمشکار